اسلام علیکم دوستو آج کے سیٹوڈو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ آپ کو آنڈر 8c اور ہواوے ویس 7 pro 2019 ان دونوں میں سے کون سا موبائل کردنا چاہیے تو ہم سب ایکس کے لحاظے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا موبائل آپ کو بیٹر ویلیو فار مانی پروائیڈ کر رہا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انڈرویڈ وریان کی تو آپ کو ہواوے ویس 7 میں آپ کو انڈرویڈ وریان ملتا ہے وہ انڈرویڈ پائے ہے یعنی انڈرویڈ 9 ہے پروسیسر ملتا ہے وہ سنیبلیڈcak smile страх آپ کو سنیبلیڈ 603 کو ملتا ہے لیکن آپ کو جو پروسیسر ملتا ہے انڈر ایٹسی سی ملتا ہے تو جیپیوکلائرز سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن پروسیسر کی بات کریں اور پفارمائس کی بات کریں تو ار ایٹسی کہیں زیادہ بہتر ہے لگ وغا آپ کو 154 پروسیمز زیادہ بہتر ملے گی ار ایٹسی میں اس کلی اگر ہم بات کریں ریم روم کی eligible hire получится دونوں میں Guys 32 largo Neo اس ٹروریم مل جاتی ہے لیکن آنر 8 سی میں آپ کو ڈبل سیم کے ساتھ ساتھ اس ٹی کارڈ کی سلاٹ بھی مل جاتی ہے لیکن ہوا وی ویدا 7 میں آپ کو ڈبل سیم ہائیبرڈ سلاٹ مل جاتی ہے جنی Eric آپ دو سیم میں لگا سکتے ہیں یا پھر ایک سیم اور ایک اس ٹی کارڈ جبکہ آنر میں آپ دو سیم کر میں ایک اس ٹی کارڈ ایک ساتھ لگا سکتے ہیں بات کرتے ہیں بیٹری کے دونوں میں آپ کو چار ہزار ایمچ کی بیٹری مل جاتی ہے دونوں میں ہی آپ کو میکرو ایس بھی ملتی ہے یعنی کہ دونوں میں ہی آپ کو فارس آرنگ دیکھنے کو نہیں ملتی تو بیٹری کے لحاظ سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں ہی ایک ہی کمپنی کے ہیں تو بیٹری ٹائمنگ تقریباً ایوریج ہے لیکن سکس انڈیٹ سیز جو ہے وہ زیادہ ایفیشنٹ ہے پاور ایفیشنٹ تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آرنگ ایٹسی ہے اس کی جو بیٹری ٹائمنگ ہے وہ تقریباً زیادہ بہتر ہونے والی ہے اس کے لئے ہم بات کرتے ہیں دونوں کے کیمروں کے لحاظ سے تو دونوں میں ہی آپ کو بیک سائج کے اوپر 13 پلس 2 میں بسرکاً ڈبل بیک کیمرہ مل جاتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں اپرچر کی تو آپ کو ویس 7 میں جو اپرچر ملتا ہے وہ ایف 2.2 ہے جو کافی چھوٹا اپرچر ہے جبکہ آپ کو جو آرنگ ایٹسی میں بسرک ملتا ہے وہ ایف 1.8 ہے تو کیمرے کے لحاظ سے آرنگ ایٹسی کنھی زیادہ بہتر ہے ہم بات کرتے ہیں فرنڈ کیمرے کی جو فرنڈ کیمرے میں آپ کو دونوں میں جو اپرچر ملتا ہے ایف 2.0 مل جاتا ہے جبکہ آپ کو ویس 7 میں کیمرہ 16 میکافیسل کا اور آرنگ ایٹسی میں آپ کو جو کیمرہ ملتا ہے وہ 8 میکافیسل کا ملتا ہے تو Quality کے لحاظ سے Work نہیں ہے لیکن اگر ہم بات کریں Megapixel کی تو Megapixel کے لحاظ سے Huawei Y9 یعنی کہ Huawei Y7 زیادہ بہتر ہے اگر ہم بات کریں Display کی تو دونوں میں آپ کو Display i-Paste Technology کی مل جاتی ہے آپ کو Huawei Y7 میں 6,0 and 2,6 inch کی Display مل جاتی ہے جبکہ آپ کو Honor 8C میں جو Display ملتی ہے وہ 6.3 inch کی Display مل جاتی ہے دونوں میں آپ کو 720 Pixel Resolution ملتی ہے یعنی کہ آپ کو دونوں میں صرف 720 یعنی کہ HD Resolution دیکھنے کو مل جاتی ہے دونوں میں آپ کو 269 pixels پر سکرین دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر ہم بات کریں سکرین Quality کی تو دونوں کو تقریبا Quality سیم ہے لیکن اگر ہم بات کریں خوبصورتی کی تو آپ کو ویس 7 کی خوبصورت زیادہ ملتی ہے کیونکہ اس میں آپ کو Water Drop نوچ ملتی ہے جبکہ Honor 8C میں آپ کو جو نوچ ملتی ہے وہ کافی بڑی اور عجیب قسم کی نوچ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اوبرال ہم بات کریں موبائلز کی تو ان میں سے کون سا موبائل کرنا چاہیے تو ہواوے ویس 7 سیرے فرنٹ کیمرے کے لحاظ سے اور ڈیزائن کے لحاظ سے یعنی کہ آپ کو جو Water Drop نوچ ملتی ہے اس لحاظ سے بہتر ہے جبکہ باق کی ہر لحاظ سے Honor 8C بہتر ہے اور ہم بات کریں پرائز کی تو Honor 8C آپ کو 26,400 میں ملتا ہے جبکہ ہواوے ویس 7 جو آپ کو ملتا ہے وہ 48,500 ہے تو ان دونوں کی پرائز کے ساتھ سے 2000 کا فرق دیکھنے کو مل جائے گا لیکن Honor 8C آپ کو کہیں زیادہ بہتر پروائمنس یا پھر Value from Money پروائیڈ کر رہا ہے تو میری جو چواہیے سے ان دونوں میں سے ہواوے کے بجائے Honor 8C ہے تو آپ بتائیے آپ کو ان دونوں میں سے کونس موبیل بہتر لگتا ہے اور کمیٹ میں اگر آپ کوئی مسئلہ دونوں میں سے پوچھ سکتے ہیں تو سمائے ہو آمیر آپ دیکھ رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ